اسلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمن میں ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب لیکن آج کا میرا ٹاپک صرف میرے اپنے واتس ایپ گروپ سے ریلیٹڈ ہے دوست شہد ابھی بھی میس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ واتس ایپ پہ کمپنی کے نام سے پیشمار گروپس ہیں ان گروپس کو دیکھ کے ویسے ہی سمجھنی آتی کہ یار یہ گروپ ہے کس کا اچھا اس میں کون سے لوگ ہیں جو واقعی کمپنی کے ہیں کون سے لوگ ہیں جو ادر کمپنیز کے ہیں تو فرسٹ اف آل تو آپ دیکھیں میرے گروپ کا نام کیا ہے اس کا نام ہے کوچ راجہ یہ ذہن میں رکھئے گا سیکنڈ چیز میں بارہا پہلے بھی ایک چیز بتا چکا ہوں کہ میں کوئی کمپنی کا آفیشل سپوکس پرسن نہیں ہوں میں منیجمنٹ میں نہیں ہوں میں آپ جیسا ہوں میرا ڈسٹیبیوٹر نمبر جو ہے وہ پانچ لاکھ ہے ایکزیکٹ فائیو لیکھ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چار لاکھ نائنٹی نائن تاؤزن نائن ہنڈرن نائنٹی نائنٹی نائن لوگ میرے سینئر ہیں بھائی میں تو موسٹ جونئر ترین شخص ہوں کمپنی میں میرا جو گروپ بنانے کا مقصد ہے کہ حوصلہ توڑنے والے ڈی موٹیویٹ کرنے والے لوگوں کو رنانے والے نیگٹیوٹی پھلانے والے ہماری سوسائیٹی میں اور واتس ایپ گروپوں میں کہیں بھی بھی آپ کو کمی نہیں ملے گی لیکن دوسروں کو حوصلہ دینے والے دوسروں کی تربیت کا سبب بننے والے دوسروں کو سکلز کا جیسے کہتے ہیں نا دینے والے لوگ یہ بہت کام ہے ٹھیک ہے میں نے اس لیے گزارش کی تھی اس گروپ کے حوالے سے کہ نہ تو یہاں پہ کوئی ڈالر کی سیلز اینڈ پرچیز ہوگی نہ ادھر اور باقی کوئی اس طریقے کی چیزیں ہوں گی میں نے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کی تھی ہسے مسکرائیں خود بھی ہسے خود بھی مسکرائیں دوسروں کے چیروں پہ بھی مسکراتیں بکھی رہے اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس گروپ کے اندر صرف کمپنی ہی ڈسکس ہوگی تو اٹھ مینز کہ ہم مشین بن گئے یار we are not home and being اب انسان ہیں بھئی ہماری بھی کچھ فیلنگز ہوگی چوبیس گھنٹے ایک موڈ میں بندہ نہیں رہ سکتا چوبیس گھنٹے صرف بزنس کی بات نہیں ہو سکتی بھئی خوشک ہو جائیں گے ہم لوگ ہمارے دماغ خوشک ہو جائیں گے ہمارے ارد گرد کی لوگ ہمیں کہیں گے پاگل ہیں بھئی ان کے پاس اور کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے بھئی تو گروپ بنانے کا جو مقصد ہے اور سارے دوستوں کو میں نے دعوت دی کہ ہر شخص کے پاس بہت سارا پوزیٹیو مٹیریل ہوگا ہر شخص کے پاس بہت ساری سکسس سٹوریز ہوں گی you all are most welcome یہ آپ لوگ کا گروپ ہے نام میرا ضرور اوپر لکھا ہوا ہے کوچ راجہ لیکن یہ آپ کا گروپ ہے اگر آپ لوگ نہ ہوں تو یہ گروپ کیوں ہو سمپل سی بات ہے تو اس گروپ کی زینت بنے لیکن یہاں پہ وہ چیزیں شیئر کریں جو کسی کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے کسی کی بھی لائف میں کوئی بھی چینج جو پوزیٹیو لی اگر کوئی چیز لاسکتی ہے وہ آپ کا ایک جملہ ایک سنٹینس ایک فکرہ ایک پراغراف ایک پوری کہانی کوئی ویڈیو کوئی آرڈیو کچھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں اور یقیناً لوگ آپ کو پسند کریں گے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے کہ یس یار انہوں نے اچھی چیز شیئر کی وان تینگ نمبر ٹو یہ ایک انسانی فطرت ہے پرسنل میں بھی تو ہمیں ایک دوسرے کو لطیفے بھیجتے ہیں بہت سری باتیں کرتے ہیں گپے لگاتے ہیں یہ کیا ہے یہ بھی تو ایک فیملی گروپ ہے نا آپ شرارتیں کر سکتے ہیں آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں لیکن تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے چونکہ بیچ میں خواتین بھی ہوں گی سارا کچھ آئے تو مقصد یہ ہے کہ انجوائی جوئر لائف انجوائی ایوری مومنٹ اف یور لائف یہ ذہن میں رکھیے گا ایک دن میں چوبیس گھنٹیں ہوتے ہیں وقت کی سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ یہ خود بخود گزر جاتا ہے کسی کو دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ناو اٹس اپ لیو آپ اس کو رو کے گزارتے ہیں یا آپ اس کو ہس کے گزارتے ہیں آپ دوسروں کو رولا کے گزارتے ہیں یا دوسروں کو ہسا کے گزارتے ہیں اٹس اپ ٹیو تو کوشش کریں کہ اس گروپ کو ایک ایسی ایکٹیوٹیز میں کی جائے کہ جس کے اندر پوزیٹیف چیزیں جو ہے وہ شیئر ہوں ناگٹیف چیزوں کے لیے تو اور بھی بہت سارے گروپ پڑے ہیں بھائی جہاں پورا صبح ذہنے لیکن رات تک ایک صاحب ایک چیز پھینکتا ہے پھر اس کے اوپر بڑے بڑے لوگ پچاس پچاس ڈیڑھ ڈیڑھ ساو کمٹ چال رہے ہوتے ہیں تو کیا کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی ہے لیکن اس گروپ کے لیے میں کبھی کسی شخص کو کوئی اللاؤ نہیں کروں گا کہ کوئی یہاں پہ ڈالرز کا سیل پرچیز کی ریٹنگ کرے یا کوئی اور ناگٹیوٹی پھلائے بری سیمپلی اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ اگر تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ وہ گروپ ہے جہاں سے آپ کو انشاءاللہ سب کی مدد سے میری وجہ سے نہیں سب کی مدد سے انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس میں پارٹسپیٹ کریں گے تو بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا میں ایک چھوٹی سی اگزمپل دیتا ہوں لیکن سپوز کہ اگر دس لوگ بھی پورے گروپ میں سے ایک ایک پوزیٹیو چیز کوئی ایک ایسی چیز جو لائف چینجنگ چیز ہو صرف دس لوگ اگر ڈیفرنٹ چیزیں اگر ایک دن میں شیئر کریں تو دس ڈیفرنٹ آئیڈیاز آئیں گے اور گروپ میں جتنے لوگ ہوں گے دیفنٹلی ان کی زندگیوں پہ اس چیز کا اثر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہمال امالو بینیات اگر آپ اس نیت سے بھیجیں گے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کسی کا بھلا ہوگا تو یقین کریں کہ جو اس کا عجر اور ثواب ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچائے گا باقی کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں ماذا چاہوں گا بہت شکریہ